فرینڈز نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کام میرے اس یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے یونائیٹس سٹیٹ یونائیٹڈ کینڈوم کے کانسٹیٹوشن کے بارے میں کانسٹیٹوشن آف یونائیٹڈ کینڈوم حالانکہ یہ ریٹن کانسٹیٹوشن نہیں ہے دنیا کا ایسا وائد کنٹری ہے جس کا ریٹن کانسٹیٹوشن نہیں ہے یہ انڈرٹن کانسٹیٹوشن ہے لیکن پھر بھی کانسٹیٹوشنل طریقے سے کام ہوتا یہاں ہر کام جو کانونشنز ہیں الگ لگ پیریڈ کی انہی کو کانسٹیٹوشن مانا جاتا ہے یونائیٹس سٹیٹس کا تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے اسے پہلے میرا سبھی سے نویدن رہے گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں ویڈیو کو اور اپنے بیوز جو ہیں وہ کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں تو یہاں کی ہم گورنمنٹ کی بات کریں گے کس طرح کا سسٹم ہے کس طرح کا گورنمنٹ ہے یہاں پر وہ بات کریں گے تو یونائیٹر کی انڈیم کی بات کریں تو پارلیمنٹری سسٹم ہے یہاں پر اور یونیٹری گورنمنٹ ہے کہ گورنمنٹ ہے کانسٹیٹوشنل منارکی ہے جو ہیڈ ہے وہ منارک ہے جنہی کہ ایک ہی فیملی سے ہیڈیٹری ہے ثری برینچیز ہیں گورنمنٹ کی ایکزگیٹیو لاجسلیچر اور یونیٹری اب بات کریں یہاں پہلے ایکزگیٹیو کی الیزابیت کی بات کریں الیزابیت جو ہے اس وقت ہیڈ ہے کہیں ہے وہاں کی منارک ہے یہ ہیڈ آف سٹیٹ ہے پرائیم میریسٹر جو ہے یہ گورنمنٹ کے ہیڈ ہے اور ریال ایکزگیٹیو پاور جو ہے جو بریٹیش گورنمنٹ کے پاس ہے جو کس کی طرف سے ایکٹ کرتا ہے on behalf of and by the consent of منارک یا پھر جو ڈیوال گورنمنٹ ہے سکوٹلینڈ ویلز اور نارتھن آئرلینڈ کی ان کی ایکزگیٹیو کے طرف سے یہ ایکزگیٹیو کرتے ہیں لاغ کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جو کس نے بنائے ہوتے ہیں یونیٹڈ کینڈم کی پارلیمنٹ نے جو بنائے ہوتے ہیں کیونکہ یونیٹڈ کینڈم جو ہے بریٹیش ویلز جو سکوٹلینڈ اور آئرلینڈ کا جو نارتھن آئرلینڈ کا پارٹ ہے ان کو کمبائن کر کے یہ یونیٹڈ کینڈم جو ہے وہ بنایا گیا ہے تو یہ جو ہے ایکزگیٹ کرنے کا کام کرتے ہیں جو لاغ بنائے ہوتے ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کا کام کرتے ہیں آگے پرائیم منیسٹر جو ہے منار کو جو ہے اس کو اپوائنٹ کرتا ہے as the head of her majesties government in the united kingdom جو اس کی گورنمنٹ ہے united kingdom ہے جو اس کی گورنمنٹ ہے اس کا head of point کرتا ہے اور وہ house of commons commons سے belong کرتا ہونا چاہیے یعنی کہ elected ہونا چاہیے وہ لوگوں کا نمائندہ پرائیم منیسٹر جو ہے دوسرے منیسٹرز کو select کرتا ہے اور executive power کہاں سے ملتی ہے پرائیم منیسٹر اور اس کے منیسٹرز کو پارلمنٹ سے اور اسی کو جواب دی ہوتا ہے اور پارلمنٹ کس کے under کام کرتی ہے منارک کی under یعنی کہ ہر majestie جو ہے اس وقت جو کوئی نیلیزابیت ہے اس کے under جو ہے وہ کام کرتی ہے اب بات کریں legislature کی قانون بنانے کا کام کون کرتا ہے تو پارلمنٹ جو ہے united kingdom کی وہ قانون بنانے کا کام کرتی ہے قانون بناتی ہے وہ by camera legislature house of common a house of lords house of common میں member of جو parliament جو elected ہوتے ہیں ڈائریکٹی لوگوں کی دورہ وہ ہوتے ہیں اور house of lord میں دو ترہ کے member ہوتے ہیں ایک lord's temporal جن کو appointed کیا جاتا ہے appointed member جن کو کہتے ہیں اب دوسرے ہیں lord's spiritual جو represent کرتے ہیں جو church establishment ہیں انگلینڈ میں ان کو جو represent کرتے ہیں وہ جو ہیں دوسرے member یہ دو ترہ کے member جو ہیں وہ کس میں آتے ہیں house of lords میں اب بات کریں judiciary کی judiciary judicial system بھی یہاں کا independent judicial system ہے supreme court ہے united kingdom کا جو ہر طرح کے case جو ہے criminal ہو civil ہو administrative ہو ہر طرح کے cases جو ہے وہ hair کرتا ہے ہر طرح کے cases کے ساتھ deal کرتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا topic جس میں ہم نے united kingdom کے بارے میں بات کی united kingdom britain ایک ایسی country جس نے پورے world پر rule کیا تو آج کے لئے اتنا ہی شکریہ سبھی کا دنیواد ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے آگے بھی ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے اس channel کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے بیوز کومنٹ باکس میں دیں دھنیواد جائے ہم